السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو جواہی ریکشنز ہوپ یو لار گوڈ میں بھی بلکل ٹھیک ہواں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فارٹ اور شاد عباد ہوں اچھا جناب آج کی ویڈیو میں ستارہ کے ولوگ کا ایک چھوٹا سا ریویو ہے اور یہاں وائٹی پر بہت زیادہ کلپس سامنے آ رہے ہیں وائسز نکل نکل کر سامنے آ رہی ہیں نئی پرانی بہت سائی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جیسے سلمہ کی وائس آئی اور وردہ کی ایک لائف ہے جہاں پر سائم آفزال ہیں ان کا ایک کلپ سامنے آیا ہے اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہیں تو اس کے پر بات کریں گے کوشش کروں گی کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ میں نام لے کر بھی بات کروں جہاں پر مجھے پروپر پوائنٹر سمجھنا ہے کیونکہ نام بگاڑنے کا دل نہیں چاہتا ہے کبھی آج تک بگاڑے بھی نہیں ہیں اور پھر ان کے اس کے اس کے کر کے بات کرنے میں بھی مزا نہیں آتا ہے تو سمپلی سا نام لیں گے کیونکہ جسٹ اپنے پوائنٹس رکھ رہے ہیں کسی کو بلی اہرائز بلکل نہیں کر رہے ہیں کوئی مطلب یہاں پر کوئی بیڈ لینگیج یوز نہیں کر رہی ہوں تو میرا خیال ہے کہ نام لینے میں کوئی مزایکہ ہے بھی نہیں جبکہ آپ کا اگر ریویو رییکشن چینل ہو تو ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ستارہ کے ولوگ کے اوپر اگین شورٹ سا ان کا ولوگ تھا جس میں سب سے پہلے تو مجھے سب سے زیادہ مزا جو آیا اس سین دیکھنے میں جب ستارہ اپنا ویڈ چیک کرنے جاتی ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں دیکھ کر وہ جو ان کا ایک رییکشن تھا کہ حیران رہ جاتی ہیں میرا تو ویڈ اور زیادہ بڑھ گیا ہے تو مطلب لیٹرلی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کا جو ویڈ ریڈیوز ہوتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اب آپ کے مسلز میں گین ہو رہا ہوتا ہے تو ہر بوڈی ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ مطلب سلولی اپنی روٹین کو فالو کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد جہنا آپ ویڈ بھی کٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح اگر ہم ڈیفرنٹ بوڈی سٹرکچرز دیکھتے ہیں کسی کا مطلب بلکل ایک سلیمن سمارٹ سا ہوتا ہے لیکن اس کے مسلز اور اس کی بونز کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ویڈ آپ کو زیادہ لگتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کسی کی بوڈی اتنی بلکی سی لگ رہی ہوتی ہے لیکن جب اس کا ویڈ کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے میرا خیال ہے سب کے اپنی بوڈی ٹائپ ہوتی ہے اور ایک ہی فورمولا جو ہے نا وہ سب کے اوپر اپلائے نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کوئی ایک ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تو اس کو پروپرلی کرتے رہے انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن مجھے وہ ستارہ کا اچانک سے جو ہے نا وہ پریشان ہو جانا وہ مطلب بہت ہی مجھے ریال لگا نیچرل لگا کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور سب سے پہلا جو خیال آتا ہے نا وہ یاد ہے کہ نہیں یہ مشین صحیح نہیں وزن بتا رہی ہے ضرور اس میں کوئی خرابی ہے پہلا جو ہے نا وہ کسور جو ہے نا وہ مشین کا ہی نکلتا ہے خیر جناب اس کے بعد ستارہ گھر آئی اور وہاں پر وہ اپنا بتا رہی تھی ان کے جو پانی کا ایشو ہے وہ میں خیال سے اوورال اس وقت کراچی میں ہی بہت زیادہ چل رہا ہے بس اللہ خیر کا معاملہ کرے آگے انہوں نے دکھایا کہ ان کے پاس پی آر کے سوٹس آئے ہیں جو کہ وہ اپنے ٹرپ پڑھ لے کا جاری ہیں اچھا پی آر سوٹس ہے نا مجھے ایک بات یاد آگئی جب وہ ایدی والا ٹانٹ کوئی مار رہا تھا اور اس نے بولا کہ جی اب ایدی نہیں ملے گی کیونکہ ستارہ کے پاس پی آر کے کپڑے ختم ہو گئے ہیں تو ایک تو یہ ٹانٹ ہی اچسلف اتنا عجیب سا تھا کہ اگر فور ایگزمپل آپ کے پاس پی آر کے کپڑے آتے ہیں ہم نے بہت سارے ولوگرز ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس پی آر کے کپڑے آتے ہیں اور وہ اس کو جسٹ یہاں کو اگر کسی نے یہ ٹانٹ کیا کہ جی ستارہ کے پاس پی آر کے کپڑے ختم ہو گئے ہیں تو اب وہ کسی کو باٹنگی نہیں تو اگین یہاں پر آ گیا ہے کہ جی دھیلو دھیل جو ہے نا ماشاءاللہ سے دوبارہ سے ان کے پاس پی آر کے کپڑے آ گئے ہیں اور خیر یہ ساری باتیں ایک طرف لیکن اگر میں کہتی ہوں کوئی بھی ستارہ کے ولوگز دیکھتا ہو اور اس نے دیکھا ہی ہوگا کہ ستارہ نے اید کی شاپنگ پر کتنے مطلب ماشاءاللہ یہاں پر دکھایا تھا کہ کس ط یہ ہے نا پتہ نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر کیا ایسی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی ٹانٹ مارنے میں سوچتے نہیں ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو تو دیکھئے کہ اس کو ستارہ کی طرف سے کتنے گفٹ کتنی ساری چیزیں ملی ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ ٹانٹ بھی نا تھوڑا سوچ سمجھ کے ماریں گے کیونکہ یہاں پر اگین وہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو کتنی انگلیاں اور کتنے اشارے جو نا آپ کے خود کی طرف جا رہے ہیں اچھا جی ستارہ نے آخر میں ایک چیز کلیر کری کہ جی کوسر میرے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں ستارہ نے کہا کہ ایک تو یہ کہ ان کا پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں بنا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ پاکستان کے اندر اندر ہو تو کوسر ہمارے ساتھ جا سکتی ہے ابراہیم بھی جا سکتے ہیں تو ستارہ مطلب ٹھیک ہے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ہی جاتے رہتے ہیں اور آپ وہاں پر سب مل کر جا رہے تو آپ کی اپنی فیملی ہے آپ کے اپنے جو بھی آپ لوگ کی انڈرسٹینڈنگز ہوں تو اس میں کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن آپ اپنی فرس ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوسر جو ہے نا اگر آپ یہ ریالیٹی مان لیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ ٹرپ آپ کے ہزمنٹ ارینج کر رہے ہیں اور وہ زب کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو ویل ان گوڈ لیکن اگر آپ اپنے لیے سب کچھ کر رہی ہیں تو مطلب یہاں پر میں میں کسی کو ڈکٹیٹ وغیرہ نہیں کر رہی ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی آپ کو ایک ڈسٹنس منٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے اسی طرح اگر ساجد صاحب کوسر کو لے کر جا رہے ہیں تو میرا خیال سے کہ آپ کی اپنی ڈگنیٹی بھی اسی میں ہے کہ آپ ان کو جانے دیجئے اور ان سے کہیے کہ آپ کا جو می ٹائم ہے آپ کی جو اپنی یہ والی فیملی ہے اس کے ساتھ آپ بلکل انجوئے کریے اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم آن این آف آن این آف جاتے رہتے ہیں تو کبھی ساتھ چلے گئے کبھی نہیں گئے یہ والی چیز ہوتی ہے باقی جس کو صحیح لگے اور اگر میں یہ کہوں گی کہنا آپ اگر صرف کومنٹس والوں کو آ کر کلیریفیکیشن کے لیے چیزیں کلیئر کرتے ہیں کہ جی ساجد صاحب کہاں سوتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنا ٹائم کہاں دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اب ان سب چیزوں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ آپ کبھی بھی کسی کو ہے نا کلیر نہیں کر سکتا ہے جو چیزیں آپ کو صحیح لگ رہی ہیں آپ بلکل کریے لیکن نہ ہی کسی کو دکھانے کے لیے کریے جو آپ کو صحیح لگتا ہے نا آپ وہ کریں آپ پر نہ آپ اپنی آڈینس کو یا کسی کو بھی ہے نا کچھ جتانے کے لیے دکھانے کے لیے خوش کرنے کے لیے بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہاں پر آپ جسٹ اپنا جو بھی تھوڑا بہت اپنا ولوگ کا اپنی لائف کا پارٹ شیئر کر دیتے ہیں اس کے بعد اوورال لائف آپ نے ہی گزارنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو بھی سٹیپس لے رہی ہیں وہ لانگ ٹرم آپ کے فیور میں جائیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اور آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے کیونکہ میں سچ بتاؤں تو کبھی کفار مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاتی ہیں تو وہ چیز میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ اتنا ہی کریے جتنا آپ سے ہو رہا ہے جتنا آپ کرنا چاہتی ہیں جتنے میں آپ کی خوشی ہے چلیں جناب تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی جو بھی یہاں پر چل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر وردہ کی ایک لائف تھی جو کہ بہت ٹائم پہلے ہوئی تھی اس میں سائمہ افضال آئی تھی اور انہوں نے کچھ چیزیں یہاں پر مریم کے حوالے سے شیئر کرنا شروع کریں تھی کیونکہ وہ ریسنٹلی عمرہ کر کے آئی تھی اور انہوں نے آتے ہی یہاں پر جو ہے نا ایک وردہ کی لائف میں وہ آ گئی تھی اور انہوں نے مریم کے اوپر کوئ بکھی ریا ہوگا جہاں پر وہ لائف تھوڑی بہت مجھے بھی یاد ہے کیونکہ نا مطلب ہم بھی اگدم سے حیران ہو گئے تھے لیکن دل میں کچھ کھٹک سے آئی تھی کہ آخر مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ آتے ہی اس طریقے سے شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے مریم کے پر کوئیسٹن اٹھانا شروع کر دی اور پھر جو لائف میں ایک عجیب سا ہی ایک فرسٹریٹڈ سا محول ہو گیا تھا ایک تیزم تیزی بھی ہونی شروع ہو گئی تھی اس کے بعد وہ لائف زیادر سے بات ہے پ کسی کو بھی نہیں پتا ہے لیکن یہ ہمیں یاد ہے کہ سائمہ افضال کو بہت زیادہ جانا اس وقت بولی کا سامنا کرنا پڑا تھا یا یہاں پر جو ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اگر کسی کی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کے اوپر جٹ بنا کر اس کو اوپر اس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے اس کو کیا کیا نہیں بولا جاتا ہے کہ آخر کار وہی چپ ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ وہ ایک مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے اور بیک ہو جاتا ہے تو وہی والی سیٹویشن تھی کیا ان کے ساتھ پیچھ سیٹلمنٹس ہوئیں کیونکہ وہاں پر مریم این ہزبنڈ بھی آ گئے تھے اور کچھ تیز انتازی بھی ہو ہی گئی تھی اچھا یہاں پر ہے نا ایک چیز بہت زیادہ کومن ہے لڑائی جھگرا ہر کچھ یہاں پر فرنٹ پر ہوتا ہے لیکن سیٹلمنٹس ہمیشہ آف کیمرہ ہو جاتی ہیں اور آرڈینز رہنا وہ لٹک کر رہ جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس بات پر کیا چیز کو سیٹل کیا گیا ہے چپ کر آیا گیا ہے یا مطمئن کر دیا گیا ہے یا چ سوچتی ہوں کہ اس وقت اگر چپ کر آیا گیا تھا تو مطمئن کچھ نہ کچھ چیزیں جو تھی نا تو جو سیٹل کی گئی تھی تو کیا مطمئن جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کو ہے نا بہت کچھ پتا ہوتا ہے لیکن چھپا جاتے ہیں اس کے پیچھے کس کے کیا مفادات ہوتے ہیں وہ وقتاں فا وقتاں خیر کھل کر سامنے آ ہی جائیں گے لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ کلپ نکل کر سامنے آیا ہے تو کیا ہی مشکل ہے نا کہ سائمہ افضال کو دوبارہ پ پوچھا جائے کہ آخر آپ ایسا کیا دیکھ کر آئی تھی آپ کے پاس آپ نے ایسے کیا ایویڈنسز دیکھ لیے تھے کیا ایسے پروف سے کہ آپ نے آتے ہی اتنا بڑا ایک الگیشن یہاں پر لگا دیا تھا تو کچھ تو بات ہوگی نا کچھ تو آپ کے دماغ میں ڈاؤٹس آئے ہوں گے یا اگر آپ یہاں پر آ کر اتنے بڑے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر اپنی بات رکھ رہی ہیں تو آخر ایسا کیا تھا تو میں لٹرلی یہ سوچتی ہوں کہ نہ نہ یہاں پر نیکی چھپتی ہے نہ یہاں پر دھوکا چھپتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے سائما غلط ہوں گی تو وہ کلیر ہو جائیں گی اور اگر کسی اور نے اس وقت کوئی سیٹلمنٹس کرائی ہوں گی تو وہ بھی یہاں پر نکل کر سامنے آ ہی جائیں گی لیکن پتہ نہیں کیوں جس طریقے سے مطبع اب یہاں پر چیزیں نکل نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہی نہ کہیں کوئی نہ کوئی انوالو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جی کسی کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہیں پر کچھ س کتنا مخلص ہے نا یہ بھی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں بس وہ لائف بھی آتا جاتی ہے جو آٹھ گھنٹی کی تقریبا لائف تھی جس میں ہنڈرڈ کی واشنگ چاہیے تھی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ چیز جسکلوز کی گئی تھی کہ جی سیفلی جو ہے نا وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ تھریڈز بھی تو ساتھ ساتھی آئے ہوں گے نا کیونکہ یہاں پر آ کر اگر آپ سچ بتانے پہ ہیں کہ یہاں پر آ کر اب میں سچ بتاؤں گی تو پھر وہ تھریڈز اگر کونٹروورسی کی وجہ سے تھے تو کونٹروورسی سے تو کوئی ہنڈرڈ پرسن نکلا نہیں تھا تو پھر وہ تھریڈز کیا اسی کنٹری کی وجہ سے تھے اس کنٹری میں ہی تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے تھے صرف آپ کو نکالنا ہی مقصد تھا چلیں جی تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن کھلتا سب کچھ ہی ہے حق سچ سب کچھ یہاں پر سامنے آ ہی جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اینا اس کونٹروورسی میں ہم دیکھ ہی یہی رہا ہے یہی پر ہی گن مچتا ہے یہی پر ہی دھوکے دیے جاتے ہیں یہی پر ہی بھوتان لگتے ہیں اور پھر یہی پر ہی اللہ سب کا جہنا سب کچھ کلیئر کر دیتا ہے جو بھی صحیح ہے غلط ہے یہی پر ہی سامنے آ جاتا ہے اللہ ہم سب کو ہی ہدایت دے تھوڑی سی بات کروں گی سلمہ کی وائس کے اوپر اور سچ میں اگر بولیں تو ان کی وائس کے پر بات کرنے کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے میں لٹرلی سوچتی ہوں کہ وہ اتنی بار یہاں پر ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ ان کے اپنے اوپر جو اینا کچھ دھاگا دھجی بچ نہیں گیا ہے جو ان کی ساری پلاننگ پلوٹنگز تھی ان کے جو سارے پروف کی دھجیاں یہاں پر اڑی ہیں کہ ان کے پاس کیا تھا جس کی بیس پر آ کر انہوں نے اپنی بہن کے اوپر اتنا گندہ بہتان لگایا تھا اور اس میں لٹرلی کہ ان کے ہزمن ان کے کتنے یہاں پر پارٹنر تھے تو میرا خیال ہے سیونٹی تھرٹی کا ریشو ان کے اپنے ہی ساتھ ہے کہ ان کے ہزمن جو ہے نا ان کے ساتھ کتنے پرسنٹ انوالف تھے اس کا ساری کانٹروورسی میں یہ سب بہت کرسٹل کلیر ہو چکا ہے تو اس لئے یہ ساری چیزیں گڑے مردے اکھار کر لانا تو مطلب میں یہاں پر یہی سوچتی ہوں کہ یہاں پر صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ کسی کو مطلب بے حیثی کا یہ عالم ہے کہ یہ وائسز کس نے لیگ کری ہیں یہی سے ہی کسی نے کری ہوں گی نا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ ساری چیزیں ذکر میں آئیں اور پھر جو ہے نا لوگوں کو ایک ٹاپک ملے اور اگین جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دوسروں کے زخم کریتے ہو تو ستارہ کے زخم کریتے رہو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے لٹرلی کسی کو یہ بولتے تک سنا کہ کون سا ستارہ کی پہلی بار ٹرولنگ ہوئی ہے اس کی تو ہوتی رہتی ہے یا یعنی کہ مطلب ہم دوسرے کو اتنا پتھر دل سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان تکلیفوں پہ سبر کر لیتی ہے یا وہ ان تکلیفوں سے نکل گئی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے وقت جتنا بوجھ ہے جتنا ہر چیز کا ایک ٹوکرا ہے وہ اسی کے سر لاتتے رہو اس کے زخم جتنا کریت لو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے یہی اس کا وہ سبر ہے اور یہی جو وہ چیزیں دیکھ رہی ہوگی نا کہ یہاں ہیٹرز تو ہیٹرز میرے اپنے کیا پرائے کیا ہر کسی نہ مجھے جس طریقے سے نوچا ہے اس کے بعد میں کہتی ہوں ستارہ کی جو ایک غلطی ہے نا وہ یہ کہ جو وہ ڈس اون کرنے والی بات ہے نا وہ اب سے بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ لٹرلی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ستارہ نے بولا تھا نا کہ جی سپورٹر بول دیا ہے تو میری غلطی ہے بہن بول دیا ہے تو میری غلطی ہے میکہ بول دیا ہے تو میری غلطی ہے دوست بول دیا ہے تو میری غلطی ہے تو لٹرلی یہاں پر یہی ایک بات ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں یہاں پر ایک بات ہے کہ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے کہ جی ستارہ کی جو بہن ہیں وہ یہ کر رہی ہیں اور جو اپوزٹ پارٹی سے آئی ہیں وہ ان کی ٹیم میں ہیں تو مطلب کیا اگر ہم ایک لمحے کو رکھ کر تھم کر سوچیں کہ کیا ستارہ نے اگر ان کو اپنا میکہ بولا ہے تو کیا اس نے ہم پر یہ امپوس کر دیا تھا کہ جو بھی آ کر بولیں گی تو آپ نے اس کے پر بلائنگلی ٹرسٹ کرنا ہے یا جو میرے سپورٹر ہیں جو بھی میرے سپورٹ میں سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کا ہر حال میں ساتھ دینا ہے تو میرا خیال ہے ہم کوئی سوال اٹھانے کے مجاز ہیں نہیں اگر ستارہ نے اپنے ولوگ کے تھو کوئی بھی اپنا ریلیشنشپ یہاں پر بتایا ہے تو اس نے کیا کبھی ان ساری چیزوں کو وائی ٹی پر اون کیا ہے ہاں یہاں پر غلطی ہے کہ جب آپ کو لگا کہ لوگ آپ کا نام یوز کر کے اور یہاں پر آرڈینس کو بھی منپلیٹ کر رہے ہیں تو پھر اس وقت رائٹ ٹائم تھا کہ آپ آ کر ان سب چیزوں کو روک دیتے کہ آپ نے جس کے اوپر بھی ٹرسٹ کرنا ہے کریے میرا نہ کوئی سپوکس پرسن ہے اور میری وجہ سے تو آپ نے کسی کو بھی نہ سپورٹ کرنا ہے نہ ہیٹ کرنا ہے تو یہ ایک غلطی ہے اب یہاں پر ہے نا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ستارہ کی سسٹر جو کر رہی ہیں وہ جو ستارہ کے ساتھ کر رہی ہیں تو وہ کتنا غلط ہے تو میں ان کی چیزوں کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کروں گی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وائی ٹی رہے نہ رہے میں اس سے پہلے کہتی ہوں ہم رہے نہ رہے سانس رہے نہ رہے اللہ کیا جانا ہے اللہ کیا جواب دینا ہے تو میں کیوں کسی کی بھی ساری چیزوں کو جسٹیفائی کروں گی لیکن اگر ہم سچ دیکھتے ہیں یا سچ بولنا جاتے ہیں تو پھر پورا ہی بولیے نا کہ جب یہاں پر ستارہ کی سسٹر آئی ہیں ان کو کس نے یہاں پر اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا اس چیز کے لیے کہ جی آپ ہمیں کیسس کی اپ ڈیٹ دیں کیا ستارہ نے بولا تھا نہیں نا سب نے اپنے چینلز چلانے کے لیے ان سب چیزوں کو اتنی زیادہ ہائیب دی پھر اسی طرح جب وہ خاتون جو اپوزٹ پارٹی سے یہاں پر آئی ہیں سب کو پتا تھا سب مطلب آڈینز ان سب چیزوں کے اگینس تھی کہ آپ نے یہاں پر نہیں لانا ہے ہم نے نہیں سننا ہے ہمیں کوئی پروفز نہیں چاہیے ہمیں کوئی جو ہے نا کسی کی سٹیمپ نہیں چاہیے ہمارے لیے ہم جو ستارہ کے لیے دل میں فیل کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں کسی کے بھی کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس جس نے ان کو پروموٹ کیا ہے کیا وہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور اگر مانتے ہیں تو پھر یہ بات بھی یاد رکھی کوئی اکیلا بھی یہاں پر آ کر آپ میں نہ پھوٹ ڈلوا سکتا ہے نہ ہی آپ کے اندر گھس سکتا ہے جب تک کہ آپ خود جو ہے نا اس کو یہاں پر موقع نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لوگ ستارہ کی بہن ہونے کا تانہ جو ستارہ کے اوپر اتنا مطلب وبال ڈالتے ہیں ہر چیز کا کہ ستارہ بولی کہ جس نے میری کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں میں اس کو کیسے اون کر سکتی ہوں میرا خیال ہے یہ سارے سوال ان لوگوں کی طرف بنتے ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں خود سے ہی صلح کے ہاتھ بڑھائے تھے اور یہاں پر گھل مل کر بیٹھے تھے میرا خیال ہے بہت سائی چیزیں کلیئر ہیں ہم ماننا چاہیں اور یہاں پر آخر میں ایک بات یہی بولوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم یہاں پر گند صاف کرنے آئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے گند جہاں بھی دیکھے اس کو صاف کرنا ہی چاہیے کارپٹ کے نیچے ڈال کر اور یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے تو کچھ دیکھا نہیں میں نے کچھ سنا نہیں گند ہے تو اس کو ایکسپٹ کریے اور پھر صفایہ کرنا ہے تو پھر پورا ہی کریے کیونکہ سچ میں مرنا سب نہیں ہے اور حساب سب نے اپنا اپنا دینا ہے وہاں پر کوئی جسٹیفیکشن کوئی لوجک کچھ بھی کام نہیں آئے گی اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے آسانیاں اور محبتیں باتنے والوں میں سے رکھیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں کہ کچھ رہیں آباد رہیں اللہ حافظ